موسیقی آپ کا میز بانڈ ڈاکٹر محمود غزنیوی آپ کے بہت ہی پسندیدہ سکولر شجع الدین شیخ آپ کا پسندیدہ چینل ای آر وائی کیو ٹی وی ہر ہفتے اور اتوار کی رات آٹھ بجے ہماری آپ کی ملاقات پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے آج ہم وہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ جہاں ہم نے پچھلا پروگرام چھوڑا تھا بات یہ ہو رہی تھی اور کچھ حقائق جو ہیں بیان بھی ہوتے پروگرام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا اعلان کیا ہے وحی کے نزول کے بعد جب آپ نے اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے تو روز اول سے آپ پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جس ماحول میں آپ تھی اور صرف یہ مظالم آپ نے دیکھے معاملہ یہ کہ آدمی اپنے اوپر اگر تکلیف آئے تو وہ جھیل لیتا ہے لیکن اگر تکلیف فیملی پر آنا شروع ہو جائے تکلیف بچوں پر آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ معاملہ بہت کٹھن ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر بچے بیمار ہو جائیں تو بے ساقتہ حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے بری بات ہے لیکن اون بے ساقتہ لوگ فطرت کے مطابق کہہ دیتے ہیں کہ اللہ یہ جو بچے کو تکلیف ہوئی مجھ سے دیکھیں نہیں جاتی یہ مجھے دے دیں حالانکہ یہ بری بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے تو یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ اولاد پر تکلیف آئے تو ماں باپ کہتے ہیں تکلیف مجھے مل جائے میرے اولاد صحیح ہو جائے آپ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ جب رسول اللہ نے دین کا آغاز کیا پچھلے پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوا تھا میں چاہوں گا کہ شجاہ صاحب کے زبانی کروایا جائے وہ سارا معاملہ تو اپنی اولاد پر اور اولاد بھی بیٹیاں بیٹیاں تو باپ کو بہت چہیتی ہوتی ہیں باپ کی اور بہت سنسیٹیو معاملہ ہوتا ہے بیٹیوں کے حوالے سے اپنی بیٹیوں نے دین کا جب آغاز ہوا ہے جو تکلیف رسول اللہ پر آنا شروع ہی ہیں اس کا برائرہ سسر بیٹیوں پر پڑھنا شروع ہے کیسے سہا ہوگا کیسے جھیلا ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم یہی تذکرہ کر رہے تھے اپنی بچیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تکلیفیں ہوئی ہیں میں چاہوں گا شجاہ صاحب پچھلے پروگرام کا تھوڑا ساری کیپ انعائد کریں پھر اس کے بعد ہم اگلے پروگرام کے آگلے عیسے کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں میں اللہ کا شکرہ الحمدللہ خیریت سے ہوں اور آج میں نے براہ راست پروگرام شروع کر دیا ہے بغیر کسی تمہید کے جہاں سے ختم کیا تھا وہی سے وہی سے بات شروع کر دیا ہے شروع کر دیا ہے نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علیہ نبینا محمد ہم نے پیشے پروگرام میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب سے کلام شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحب زادی ہیں اور آغاز وحی سے دس برس پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً تیس برس کی تھی تب ان کی ولادت کا معاملہ ہوا چھوٹی عمر میں ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے اب العاز ان سے ہو گیا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور ابھی آغاز وحی کا معاملہ نہیں ہوا پھر ہم نے یہ بھی کلام کر دیا تھا کہ تدریجاً شریعت کے احکامات آئے ہیں اور مشکین سے نکاح کی مماریت کا معاملہ یہ بات کے دور کی تفصیلات ہیں جو مدری دور میں آیات قرآنی میں تفصیل آئی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دو اور صاحب زادیوں کا نکاح بھی ہو گیا تھا ابو لہب کی دو بیٹوں سے یہ بھی آغاز وحی سے پہلے کا معاملہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی جب وحی کا آغاز ہوا اور اعلان نبوت ہوا تو ابو لہب نے تو اپنے دو بیٹوں پر جبر کر کے زور ڈاگ کر ان دو بیٹیوں کو جو نبی علیہ السلام کی دو بیٹی ہیں تھی طلاق دلوا دی زعمائی قریش نے قبیلے کے لوگوں نے اور دیگر افراد نے ابو العاص پر بعد میں ایمان لائیں گے تم رضی اللہ عنہ بھی کہلیں تو ناظرین پریشان نہ ہو کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے تو ابو العاص نے پر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ تم بھی ان کو طلاق دے تو بیوی زینب کو تو خطان نہیں میری بیوی تو بہت اندہ خاتھون ہے بڑی تعریف کی حضرت زینب کی رضی اللہ عنہ اور پورے خاندان کا قبیلے کا زعمائی قریش کا سرداران قریش کا سارا پریشر انہوں نے جھیلا جس کا نتیجہ کیا ہے تصیر انہوں نے اس پر کلام کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شرافت اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے اور تحسین فرماتے تھے ابو العاص کے سرویے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے یہ ذکر بھی کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ واقعات تو معروف نہیں ہے اس خدر تو جو میسر ہیں انہی پر ہم کلام کرتے ہیں کہ حجرت جب ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے آغاز وحی کے تیرہ برس تک یعنی اس کے بعد تیرہ برس مکہ مکرمہ میں رہے پھر حجرت مدینہ کا معاملہ پیش آ گیا جب حجرت مدینہ کا معاملہ پیش آیا تو بی بی زینب ابھی مکہ مکرمہ میں ہی ہیں اور اپنے سسرال میں ہیں ایک اور واقعہ جس کے طرف آپ نے توجہ دلائی تھی اس میں بھی ابو العاص کا کردار بہتر ہمارے سامنے آتا ہے وہ شیب عبی طالب کی گھاٹی کا معاملہ کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا جو ہم نے سیرت کے مطالبے بہت تفسیر سے سمجھا تھا بہت پرانی بات ہو گئی ہے اور تین برسہ کی محاصرہ رہا حتیٰ کہ فاخوں کی نوبت آ جاتی تھی اور چمڑے چوسنے پڑھتے تھے پانیوں پر ڈال کر یہ کیفیت ہو جائے کرتی تھی اس سارے تناظر میں سوشل بائیکارٹ تھا کوئی ان سے خدید الفروغ نہیں کرے گا ان سے شادی بیاں نہیں کرے گا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا اور ایک دستاویز لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دی گئی تھی اور بعد میں اس کا معاملہ بھی وہ دیمک نے اس کو چاٹ لیا تھا وہ بہت پہلے پڑ چکے ہیں تو اس تناظر میں ابو العاصر رہا نہ گیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خاندان کے لوگ وہاں پر محصور تھے رات کی تاریخی میں جاتے اوٹ پر کھانے پینے کا سامان لات کر اوٹ کو ہاک دیا کرتے تھے یوں ان کی حاجات کسی درجے میں ظاہری ازواب کے تحت پوری ہوا کرتی تھی تو یہ رویہ بھی ان کا اور جیسے کہ آپ نے پیشل پرگرام میں فرمایا تھا ایسے موقعے میں جب پورے معاشرے نے بائیکارٹ کا رکھا ہے کوئی اب اگر ان بائیکارٹ کیے جانے والے لوگوں کا ساتھ دے جان پر کھیل رہا ہے جان ہتھیلی پر رکھا ہے وحشت انگیز رویہ یعنی یہ قرائش ہے کوفار مکہ اور جو قرائش جو ہیں مشرقین مکہ ان کے درندہ صفت لوگ جو انتہائی وہ ہیں مشرق ہیں درندہ صفت ہیں وہ تو کسی صورت جان لینا تو ان کے لئے کھیل ہے ایسے معاملے میں اگر فرض کیجئے کہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح چھپ چھپ کے مدد کر رہے ہیں اور ہم نے بائیکارٹ کر رکھا تو ان پر کیا گزرتی کیا ہوتا ان کا اس کے باوجود یہ اللہ کے رسول کی مدد کرنے کی اپنے طور پر اللہ کے رسول کی مدد تو اللہ ہی کرے گا ظاہری اضباب کے تحت اللہ کے رسول کی مدد کے خاندان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھانے پینے کا سامان اوٹ پر لاتے ہیں رات کی تاریکی میں آتے ہیں گھاٹی کے دہانے پر آتے ہیں اوٹ کو اندر ہکاتے ہیں چھوٹی سی آواز لگاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور بھی دو تین حضرات جو ہیں یہ کام کیا کرتے تھے لیکن بارحال جیسا کہ شریع صاحب نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ رویوں کو دیکھنا چاہیے اور خوبیوں کو دیکھنا چاہیے بترین لوگوں میں بھی بہترین خوبیاں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں اور مخالفین میں بھی کوئی خیر والے لوگ ہو سکتے ہیں ذریعی کے جو مخالفت پر اتر آیا ہے یا جو مخالف کیمپ میں ہیں اس سب کے سب بلکل برابر ایسا نہیں ہے اس پر ہم نے قدر تفسیح سے پچھلے پروگرام میں وضاحت بھی کر دی تھی اور یہ بھی گفتو کر لی تھی کہ ہمیں بھی یہ ضرور ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مخالفت کریں تو مخالفت چند نکات یا اصولوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے پوری شخصیت سے مخالفت نہیں ہوتی مخالفت بات کی ہوتی ہے شخصیت کی نہیں ہوتی کردار کی نہیں ہوتی کردار میں کچھ اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ پہلو خراب ہو اس کی مخالفت ہو سکتی دوسرا پہلو بہت اچھا اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے یہی اعتدال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی جب دشمن آیا کرتے تھے کفار آیا کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ہے ان میں جو بھی خوبی ہوتی تھی کوئی اچھا تیر انداز ہے تو اس کی تعریف کرتے تھے جیسے ایک وہ صلحہ حدیبیہ کی موقع پر تھا مختلف لوگوں کو سفیر بنا کر قریش نے بھیجا گفتگو کے لیے دائلوگ کے لیے ایک صاحب کو بھیجا تو اللہ کے رسول عریص صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم حدیع کے جانور لائے ہو ان جانوروں کو خڑا کر دو یہ جو آنے والا ہے نا اس کے قبیل ایک لوگ حدیع کے جانوروں کا بڑا اعترام کرتے ہیں جب یہ سارے جانور کھڑے کر دیئے گئے وہ ویسے ڈھیر ہو گیا کہ بھئی تو بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ کے خاطر آئے ہیں اللہ کے خاطر ان جانوروں کو انہوں نے مخصوص کیا ہے حدیع کا جانور وہ جو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور حضور حرب میں قربان کیا جا اس کو پیش کیا جا اللہ کی طرح میں تو وہ صاحب تو ایسے ڈھیر ہو گئے ڈھیر ہونے سے میری مراد کیا ہے یہ صاحب وہ تو دل جوئی ان کی ہو گئی اور وہ تو آئے تھے جناب کچھ کفار کی بات کرنے کے لیے اور وہاں سے جہاں وہ کچھ اور دل وہاں پر واپس لے کر گئے ہوں گے تو یہ اور جیسے میں نے پیشے پرگرام میں کہا تھا کہ قبیل آیا اس سے ڈائلوگ ہونا ہے نبی علیہ السلام کا آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے اچھے لوگ آئے بھائی ان کے جد امجد عبداللہ علیہ السلام کے ایک صاحب تھے عبداللہ بڑا پیارانہ میں اللہ کا بندہ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام دل جوئی بھی فرمایا کرتے تھے اور اس دل جوئی کا مقصد کیا ہے دعوت پہنچانی نا اللہ کا دین پہنچانا ہے اس کے لئے ہمدردی کا جذبہ دوسروں کے اندر کوئی خوبی تو اس کو تلاش کرنا یہ قرآن کا مسئلک بھی ہے قرآن بھی اہل کتاب پیشے پرگرام میں ذکر کیا تھا ان میں کوئی خوبی ہے تو قرآن ذکر کر دیتا ہے قرآن کہتے ہیں ایک مقام پر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک اشرفیب ان کے پاس رکھواؤ امانت کے طور پر اہل کتاب کے پاس جب تک سر پہ سوار نہ رہو واپس نہ کریں اور کچھ ایسے بھی ہیں پورا ڈھیر ان کے پاس رکھوا دو امانت کے طور پر واپس لوٹ آ دیں گے تم تو کچھ تو ہے نا اسے تو ان کچھ کو قرآن ہائلائٹ کر رہا ہے اور ہمیں اصول عطا کر رہا ہے کہ تم اندھے بہرے بن کے بات نہ کرنا لوگوں کے بارے میں اگر کئی خوبی ہے خیر ہے کمال ہے اس کو اپریشیٹ کیا دیں اور یہ تبلیغ کی ایک ٹیکنیک بھی ہے اسے میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں اسے کمیونکیشن ٹیکنیک کہتے ہیں جی میس کمیونکیشن کے دپارٹمنٹ سے منسلح ہوں گے تو یہی بات کریں گے نا کمیونکیشن ٹیکنیک ہے اسے ہم کمیونکیشن اسکلز کہتے ہیں مہارت ہے یہ پیغام دینے کی کہ آپ کا پیغام جا رہا ہو تو وہ برہائے راست دل پر اثر کر رہا ہو برہائے راست دل پر اثر کر رہا ہو اب کسی کے اگر کوئی کوالیٹی ہے اور وہ بیان کر دی جائے تو اس کے اندر کا جو اشتہال ہے وہ تو آدھا کم ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے فطرت کا تقاضی ہے کسی کی تعریف کی جائے کسی کا من پسند میسیج دے دیا جائے اور یہ کام روئیوں سے بھی ہوتا ہے ایکسپریشن سے بھی ہوتا ہے یا مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے اس کے لئے کچھ کہنا بھی ضرور نہیں یہ صرف جانور کھڑے کر دینے سے بات بن جاتی ہے ایک میسیج جاتا نا یہ کیا ہو گیا جانور کھڑے دینے سے بھی بات بن جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کومنیکیٹر اور کومنیکیشن اسکلز رکھنے والا اس کائنات میں اور کون ہوگا جنہوں نے قدم قدم پہ یہ بتایا کہ اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مختلف ٹیکنیکس جو ہیں استعمال کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اگر جب پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں تو شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں کہنے کے بعد اس سامنے والا چڑ جاتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم تو برے ہیں علیکہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم پہلے خوبیاں بیان کی جاتی کہ آپ کی خوبیاں کیا ہیں جب وہ تھوڑا سا ہو جاتا پھر کہتے بتا بھی دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہوتی ہیں اس سے بڑی بڑی خامیاں جو فلاں میں تھی فلاں میں تھی فلاں میں تھی لیکن جب اللہ ہدایت دیتا تو ہدایت آجاتی مسئلہ تھوڑی ہی ہمارے محول کے اعتبار سے ایک ہمارے بزرگ ساتھ نے بڑی اچھی بات ہمیں سمجھائی فلاں گھرانے میں فلاں کی اولاد نے یہ کر لیا ایسا ایک برا کام کر ڈالا وہ برائی کا ذکر میں نہیں کرتا آپ کے سامنے تو بڑی لے دے یہ اور وہ سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا اللہ کے بندو یہ مسلمان تو ہے نا برائی کر بیٹھا ہے نا اللہ تعالیٰ تو مشرق کا بھی کھانا پینا نہیں روکتا کافر کا بھی کھانا پینا نہیں روکتا سانس نہیں روکتا آنکھ کو دیکھنے سینے روکتا اللہ کا حلم دیکھو حلم اللہ کا تحمل یہ میں ترجمہ کرو ناظرین کے لیے کہ اللہ کتنا برداشت کر رہا ہے اور تم ایک مسلمان برا عمل کیا ہے ہم اس کی نفی نہیں کر رہے برا عمل تو برا ہے اس برائی کی نفی کر دی جائے مگر تم ڈنڈے لے گئے اس کے پیچھے پڑ جاؤ اس کو تم بدنام کرنے کی کوشش کرو ارے نہ کرو اللہ کے بندو کبھی ہم پیغمبروں کے گھرانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں لوت علیہ السلام کی بیوی نو علیہ السلام کی بیوی نافرمانی پہ پیغمبر کے گھروں میں رہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر ان کے کام نہیں آئیں گے کچھ لیکن ساتھ رہی ہیں بیٹا ایک نافرمان تھا نو علیہ السلام کا آخر وقت تک سمجھاتے رہے اور انہوں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا یہ سب کچھ بھی تاریخ میں بیٹا اور گزرا ہے آج کے ہمارے بہل میں انتہا یہ دب سے ارز کروں ہمارے آن یہ اتانا دینا یار مولوی صاحب ہیں مولوی صاحب کی اولاد کو دیکھو کیسے ہیں اللہ وبرکہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد کو دیکھئے ذرا تو یہ ہوتا ہے یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے انسانی زندگی کے لوازمات میں سے یہ ہے بلکہ تبلیغ کرتے وقت اپنا میسیج دیتے وقت انسانی کمزوریوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی اور جس طرح ہم میسیج دینے کی مجھ جیسے انپڑا آدمی جو میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات کو بجائے بنانے کا اور بگاڑ دیتے ہیں بجائے کسی کو دین میں داخل کرنے کہ ہم چار لوگوں کو اور دین سے دور کرتے ہیں اللہ حضرت معافی ایک وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین ایک وقفہ لے کے پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف اقوات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے ہمارا کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہماری ایسی ہیں تبلیغ کا طریقہ ہمارا ایسا ہے کہ جس سے ہم بجائے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بلکہ ایسا کر دیتے ہیں کہ تبلیغی آدمی کو دیکھ رہا ہے اگر سامنے سے تو کہتا چلو بھئی مولوی ساوارا اب یہ کچھ نہ کچھ نصیت ضرور کریں گے یہ طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس مقام پر بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ کہ دعوت کے عمل کے لیے تبلیغ کے عمل کے لیے تعلیم کے عمل کے لیے تربیت کے عمل کے لیے دیکھیں نا رسول پاک عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی طرف کیوں اور ہم کئی اور جانے کی کوشش کریں بہت کچھ وہاں سے سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ وہاں سے سمجھنے کو ملے گا انشاءاللہ ناظرین مطلب پیشن پروگرام میں یہ بات جو ہے وہ شجا صاحب نے فرمائی تھی کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر جو ہے وہ ایک مارکہ ہوا تھا اور تین سو تیرہ اور ایک ہزار کا مقابلہ ہے یہ مارکہ بدر ہے مارکہ بدر میں جب یہ معاملہ ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی جو ایک موجزہ ہے اس کائنات کا کہ ایک ہزار مسلح فاج کا جنگجموں کا لشکر اور تین سو تیرہ بظاہر نہتے مسلمان جن کے پاس وہ ہتیار جو زمانی کی روایت تھی ہتیار ساتھ لے کر چاہنا وہ ہتیار تھی جنگی سامان نہیں تھا اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے جنگ بدر کے بارے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نصرت تھی اللہ کے فرشتے آئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے اس میں باقاعدہ مدد آئی تھی یہ مارکہ ختم ہوا تو اب العاز جو رسول اللہ کے داماد ہیں رسول اللہ جو ہیں ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں بیٹی اور داماد جو ہیں وہ ابھی وہیں ہیں مشرقین مکہ کے ساتھ جب وہ گرفتاریوں کا عمل آیا تو جو جنگی قیدی آئے گرفتاروں کا ان میں اول آس بھی موجود تھے جی اور جب یہ معاملہ بنا تو آپ کو پتا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں کچھ فیصلے بھی ہوئے اس سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ ہوا اور یہ اسیر ہوئے ایک انساری صحابی عبداللہ بن جبیر کے رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ مکرمہ سے مختلف لوگوں نے اپنے اسیران جنگ یعنی جو قیدی بنائے گئے ان افراد کیلئے فدیہ کے طور پر کوئی مال کوئی زیورات کوئی تسرہ کی چیزیں بھیجوانا شروع کر دیں اسی کیفیت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر ہیں بلعاص ابھی ہوگی گرفتار ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک ہار بھیجوایا ان کے فدیہ کے طور پر یہ ہار اللہ کے رسول علیہ السلام کے نگاہوں کے سامنے آگئے ہیں اور وہ یمنی عقیق کا ہار تھا اور وہ ہار جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آگئی کیوں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہار توفتاً حضرت زینب کو دیا تھا ان کی شادی کے بعد اور یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کی رہائی کے لئے فدیہ کے طور پر بھیجوایا اور اس کو دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے رہانہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ یاد آگئی ویسے تو اللہ کے سور بہت یاد کرتے تھے اور یاد کرتے ہی رہتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں معیشہ نے بھی فرمایا کہ آپ ان کو یاد کرتے ہی رہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ یاد کروں جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا وہ مجھ پر ایمان بھی لانے والے میں اولین ہیں عورتوں میں سب سے کر ایمان بولائی اور اللہ نے ان کے مال کے ذریعے سے میری مدد بھی فرمائی ان کا سارا مال دین کی خدمت کے لیے لگا ہے الحمدللہ اور اللہ نے خدیجہ سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی اتنا اللہ کے رسول یاد رکھتے تھے بارحال تو یہ ہار دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد آگیا اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آپ سے رہا نہ گیا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں صحابہ کرام کے لیے ایک اشارہ آپ کی طرف سے کافی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دیا جائے کیونکہ یہ مجھے خدیجہ کی یاد دلا رہا ہے اور یہ ہار زینب کو واپس کر دیا جائے رضی اللہ عنہ تم اگر مناسب سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں وہ اسیران جنگ کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہدایات تو آئی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں یہ ہار زینب کو واپس بھیجوا دوں اور پھر ان کا مزید فدیہ یہ ہوگا کہ ابو العاص مکہ مکرمہ جائیں اور بی بی زینب کو ہمارے ہاں بھیج دیں صحابہ اکرام اتفاق کر دیا آپ چاہتے ویسے بھی فیصلہ فرما لیتے مگر اور معاملات بھی فدیہ کے چل رہے تھے قیدیوں کے بارے میں چل رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بات کی میں ارز کروں آج کی زبان میں آن بورڈ لیا صحابہ اکرام کو حالانکہ آپ جو فیصلہ فرمائے لازم ہے اس کو ماننا اور یہ بڑا نازک معاملہ تھا جب یہ ہار آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت سے یاد آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسوں جاری ہو گئے کیا سوچا ہوگا کہ بیٹی نے وہ توفہ جو ماں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو حادیہ کیا تھا وہ توفہ اس نے اپنے شوہر کو رہا کرانے کے لیے فدیہ کے طور پر اور وہ آیا بھی باپ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیے اور یہ بہت قیمتی بات ہے ناظرین اس کو محسوس نہ کریں اس کے میں تھوڑی سی وضاعت کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ شبہات کے معاملات کو آپ رفع کرتے تھے کہیں شبہ بھی نہ آئے آپ رفع کرتے تھے مشہور باقی ہے پہلے بھی ہم پیش کر چکے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لارہے تھے رات کا وقت تھا سامنے سے ایک صحابی رسول تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے سلام کا جواب آپ نے فورا فرمایا بھئی میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ موجود ہے تو عزقی اللہ کا رسول لی بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرما دیکھو اور ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کوئی برا خیال نہ آجائے تو بھئی میرے ساتھ میری زوجہ موجود ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ کہیں اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ کوئی برا خیال آنے کا امکان پیدا اگر ہو سکے تو اس کو رفع کرنے کا احتمام کر لیا جائے تاکہ میرا کوئی مسلمان بھائی یا بہن وہ کسی گناہ میں مقتلع نہ ہو گئے بدکبانی تو گناہ ہے نا تو اسی لیے جیسے میں ارز کروں ہمارے کو سعاد اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے تو ان کا خاندان بڑا تھا تو دو چار مرتبہ وہ حج پر تشریف لے گئے دو تین مرتبہ عمرے پر تشریف لے گئے جب جاتے تھے وہ تو جمعے میں اعلان کر کے جاتے تھے بھائی میں نے تو اپنا فرض حج ادا کر رہا تھا الحمدللہ اب میں جا رہا ہوں میری بہن مجھے لے کر جا رہی ہیں اب میں جا رہا ہوں میرے بھائی مجھے میری ایک اور بہن کے ساتھ بھیجوا رہے ہیں تاکہ وہ خیال آتا ہے نا جی آمدن تو ہے نہیں یہ حج کے اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا کوئی بھائی ہمارا کوئی ساتھی احباب وہ شبے کے اندر شک کے اندر یا بدگمالی میں مبتلع نہ ہو جائیں اس کو رفع کر دیا جائیں تو یہاں سننا سے ابھی پتا چل رہا ہے برنہ اللہ کے رسول کی تو اتھولٹی قرآن کہتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُذُو وَمَا مَا حَاکُمْ عَنُفَنْتَهُ رسول حشر کے آیتنا پر ساتھ ہے رسول جو دے مراجعہ کو دے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات رکھی ہے اعتماد میں لیا تاکہ کوئی شک شبہ نہ آئے کوئی بدگمالی کسی کے اندر پیدا نہ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا نکتہ آپ نے پیش کیا یہ ہے معاشرت کی تربیت جو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم جو صیرت پر گفتو کر رہے ہیں اور یہ جو اب ہم نے عزدواج متحرات پر گفتو کی تو اس لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیلی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے ہر نکتے میں ایک تربیت کا پھیلو موجود ہے اب جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں پر دامادوں پر گفتو کر رہے ہیں تو محض یہ نہیں کہ ہم ایک قصہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایسا ہوا کتاب پڑھ لیں گے کتابوں میں مسئلہ یہ کہ کتابوں میں پڑھ تو لیں گے لیکن اس طرح جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ طرز معاشرت پر رکھ کر ذرا سوچئے وہم ہو سکتا ہے بدگمانی ہو سکتی ہے چیزیں ہو سکتی ہیں بھئی ہمارے ہم کہتے ہیں نا کتاب دیکھیں سب کے لیے ایسا ہے اپنے لیے ایسا ہے یہ معاملہ جو ہے صاف کر دیا جائے صاحب اکرام سے مشورہ کر لیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ ہار واپس کر دیا جائے اور ان سے یہ وعدہ لے لیا جائے کہ یہ وہاں جا کے ہماری بیٹی کو یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کو مدینہ بھیج دیں گے صاحب اکرام نے اس پر ایگری کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہار واپس کر دیا گیا اور وہ ان سے اہد لے لیا گیا جی اور ان کی زبان کا اعتبار کیا گیا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے دیکھئے اب ایک جملہ نکلا ہے نا زبان سے کہ ان کی زبان کا اعتبار اب اس بات کی کیا زمانت ہے کہ مشیقین مکہ میں جائیں گے جنگی خیدی ہیں وہاں جا کے بیٹی کو بھیج بھی دیں گے نہیں اس سے پہلے جب ہم بیٹیوں کی اہمیت پر بات کر رہے تھے جب پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو آپ کو یا پچھلے سے پچھلا پروگرام تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ دامادوں کے روئیے بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں ان سے بہت موتاد بھی رہنا پڑتا ہے اور اتیاد بھی کرنی پڑتی ہے وہ جناب اکڑفوں بھی بہت دکھانے نہیں بھیجتے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اعتماد کیا ان سے وعدہ لیا کہ جا کے صاحب زادی کو اب یہ ایک مدنکتہ اس میں اور بھی ہے ایسی اہلیہ ایسی زوجہ جنہیں حالتیں غیر ایمانی کہلے نا کہ اب ایمان نہیں لائے ہیں اس حالت میں جب سارے معاشرے سے ٹکر لے لی ہے وہ کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا تو اب کیسے بھیج دیں گے سارے معاشرے ٹکر لی نہیں نہیں ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اب وہی سسر جو ہیں وعدہ لی رہا ہے کہ نہیں میری بیٹی کو بھیج دو تو وعدہ کر لی ہے جو بھیج دیں گے اب یہ خود ایک بہت بڑا پہلو ہے اس کے بھی دو پہلو میں ارز کروں ایک تو جو بات دل میں آ رہی ہے بہت سادہ سی بات ہے ایسے کہ پاسٹ ریکارڈ کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے پاسٹ ہسٹری کی بھی کوئی اہمیت ہوا کرتی ہے وہ کچھ انٹرنیٹ پر ہم سرچ کر رہے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو وزیر صدور ہوتے ہیں اگر آپ کبھی نیٹ پر سرچ کریں تو ان کی سیکیورٹی کا کتنا احتمام ہوتا ہے اگر ٹاپ موسٹ آپ دس دنیا کے پریزیڈنٹس اٹھا لیں تو ان کی سیکیورٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں نا تو بڑا دلچسپ نکتہ تھا ان کی یہ ایکسپیٹیز دیکھی جاتی یہ دیکھی جاتی ان کی پاسٹ ہسٹری کو بھی دیکھا جاتا ہے ان کی کرمنل ایکٹیوٹیز تو نہیں ہیں یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے بہرحال تو پاسٹ ریکارڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے کسی انسان کے کردار کو ایویلویٹ کرنے کے اعتبار سے تو جناب پورے معاشرے کا پریشر تھا جی اور طلاق زبان کے پکے ایک بات زبان کے پکے اور عظم کے پکے طلاق نہیں دی ایک بات دوسری بات کردار پر گوائی کس نے دی ہے یسول اللہ نے بس تو بات ختم ہوگی نا یہ تو اس کرنا چاہ رہا ہوں یسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے قول کا سچا ہے ہاں تو یہ پاسٹ ریکارڈ کی بنیاد پر ہے نا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعتماد فرمایا ہے اور یہ واپس جائیں اچھا اور ایک اور پہلو کیا ہے وہ پہلو کھلے گا بعد میں جا کے جب ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہم بیان کریں گے نا تو کس شان کے ساتھ کہ میں پہلے بھی اسلام قبول کر سکتا تھا لیکن تم یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے اب لو میں نے ساری امانتیں تمہاری حوالے کر دیں یہ بات ہمیں بعد میں ہم بات کریں گے تجارت کرتے تھے اور مکہ والے ان پر اعتبار کر کے ان کو بہت پیسہ دیتے تھے جس کو بزنس کیپیٹل کہا جائے گا اور یہ شام وغیرہ کی طرف تجارت کیلئے جائے کرتے تھے وغیرہ 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 وہ بعد میں کلام ہوگا تو یہ ظہور بھی بعد میں جا کر ہونا ہے ان کے قبول اسلام کے ذکر کے حوالے سے تو ابھی تو یہ جائیں گے اور بی بی زینب کو بھی بھیجیں گے اور بعد میں کوئی واقعہ بنے گا ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ان کے قبول اسلام کا معاملہ سامنے آئے گا نا دیر یہ وعدہ لے لیا گیا ابو الاس جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوٹا دیا گیا اس وعدے پر کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے چلے گئی البتہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ساتھ بھیجا کیوں بی بی زینب اکیلے نہ آئیں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور وہ ایک جگہ قیام کریں گے وہاں بھی ایک معاملہ دلچسپ ہوگا بات کریں گے چل تو وقفہ لے لیتے پھر آکے چونکہ یہ قصے نہیں ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے اور ایسی سبق آموز حقیقتیں جس کے ہر ہر پہلو میں ہمارے لیے سو سو نصیحتیں موجود ہیں ایک وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ برکاتہ و ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیمہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جو ہیں ہمراہ کر دیا ابو العاز کے فتہ یہ ہوا کہ مکہ سے آٹھ میل دور یہ صحابی جو ہیں وہاں قیام کریں گے کیونکہ حضرت زینب جب رضی اللہ تعالی عنہ چلیں گی مکہ سے تو اکیلی تو مدینہ نہیں آئیں گی ظاہر اکیلے نہیں آ سکتی تو اپنے ایک صحابی کر دیئے وہ صحابی جو ہیں مکہ سے آٹھ میل دور ٹھیر گئے اور ابو العاز جو ہیں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی کے دیور اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ حضرت زینب کو تیار کروا کے حضب وعدہ جو ہے وہ بھیج دیا آٹھ میل دور کے فاصلے پر جہاں وہ صحابی ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس پہنچی اور وہ لے کے وہاں سے پھر انہیں مدینہ کی طرف آئے بلکہ اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے تو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا رسول نے عمر بن عاز کے ساتھ کر دیا ہے اور یہ آئے ہیں مکہ مکرمہ اور وعدے کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی کے نانا ان کا نام بیان کیا گیا بھائی کے ساتھ تیار کیا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کو چھوڑ آئیں زید بن حارسہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ لے کر جائیں مدینہ شریف کی طرح اس میں بھی ایک نقطہ ذہن میں آ سکتا ہے ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے ہیں یہ تو بدر کے فوراں بات کی بات ہے بدر سندوหجری میں مار کا سجا ہے پردے کے احکامات سورہ نور میں چھے ہجری اور سورہ احضاب میں پانچ ہجری میں آئے ہیں تو یہ پردے کے احکامات سے پہلے کی بات ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے بارحال تو جب انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ عروانہ کیا تو مشیقین مکہ کو پتا چل گیا اور ابو سفیان یہ بھی ابھی ایمان نہیں لے ان کو بھی پتا چل گیا تو ان کے بھائی کو اور بی بی زینب کو روک لیا گیا اور وہاں کچھ دست درازی کا معاملہ بھی ہوا جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ کے مطابق ایک روایت کے مطابق وہ اونٹ سے گر بھی گئی ہیں اور ان کا حمل ضائع بھی ہوا ہے یہ بھی واقعہ نقل کیا گیا اور وہاں کو جھڑپ ہونے کا امکان تھا کہ نیزہ بھی نکال دیا تھا ان کے بھائی کے نانا نے معاملہ رفع دفع ہونے لگا اور انہوں نے بڑے زوردار انداز میں حضرت ابو العاس کے بھائی نے کہا کہ پھر آبے میرا مقابلہ کون کرتا ہے بڑی جیداری کے ساتھ انہوں نے کہا تو ابو سفیان نے بڑے تحمل سنکو سمجھا ہے کہ دیکھو بھائی ابھی اگر تم دن چڑھے اور سارے مجمع اور لوگوں کے سامنے یہ زینب کو لے کر یہاں سے جاؤ گے تو ہماری تو ناک کر جائے گی تو تم ایسا نہ کرو لوگ کیا کہیں گے کیسے دب کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ سب کے سامنے جا رہے ہیں اور سب کھڑے وے دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری ناک کر جائے گی ہماری ناک کا کو خیال کرو ہماری عزت کا کو خیال کرو تو پھر مشورہ دیا کہ چلو تم ابھی چھوڑ دو دو چار روز گزر جائیں اس کے بعد رات کی تاریخی میں ان کو چھوڑنے کا معاملہ کر لیں لیکن ابھی خدا کے واسطے کی کام نہ کرو ہماری عزت اور ہماری ناک کا سوال ہے اب یہ بھی دیکھیں جو یہ ناک کے مسئلے ہیں نا روک صاحب یہ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ خواہ خواہ کی مسئلے ہوا کرتے ہیں یہ اصل میں تو کھوپڑی کا خناس ہوا کرتا ہے یہ اندر کی کچھ چھپی ہوئی خواہشات کا شاخصانہ ہوا کرتا ہے ورنہ ناک ہمیشہ ویسی رہتی ہے انسان کی ایک زمدان ایک بات ہے پیشنے پرگرام میں یا پیشنے شسوں میں نہیں ہو سکی بہت پہلے ہم نے بیان کیا تھا بیٹیوں کی شادیاں سادگی سے کریں گے تو نہ کر جائے گی ہمارے بزرگ ہیں استاد بھی ہمارے ماشاءاللہ حیات ہیں سیونٹی ایٹ پلس ان کی ماشاءاللہ عمر ہو چکی ہے ان کی غالباً چار یا پانچ بیٹیاں ہیں پر لاہور میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سب بیٹیوں کی نکاح ہو گئے مسجد میں نکاح ہوئے سادگی سے نکاح ہوئے مسجد سے ہی بیٹیاں رخصت بھی ہوئیں الحمدللہ تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو میری پانچ بیٹیاں پانچوں کی شادی سادگی سے ہوئی مسجد میں نکاح ہوا وہیں سے بیٹیاں رخصت ہو گئیں سامنے والوں نے صرف ایک دعوت ولیمے کی کی ماشاءاللہ میری بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں میری ناک ویسی کی ویسی ہے میری ناک کو کچھ نہیں ہوا تو یہ ایک نصیاتی بیماری کھوبری کا خناس ہوتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہماری ایک سائیکی بن گئی یہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ تو اگر ہم ایسے کریں گے تو بھی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یار کیسے گئے گزرے تھے کہ بچیوں کو ایسے یتیموں کی طرح جیسے لاواریس ہوتی ہیں اس طرح رخصت کر دیا لوگ جب بھی نہیں رہیں گے لوگوں کی تو عادت ہے وہ کسی کو جینے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ جینے کی اجازت نہیں مرنے نہیں دیتے ظالم کسی رستے سے گزرنے نہیں دیتے تو بہرحال ابو صفیح نے کہا بھئی تمہاری ناک کٹنے کا مسئلہ ہو جائے گا تو دن دھارے تو تم یہ کام نہ کرو تم لے جاؤ بھی ان کو اور چند دنوں کے بعد قرآن کی تاریخی کے اندر اس طرح کا معاملہ ڈھگے چھپے کر لینا اس معاملے پر اتفاق ہوں گے البتہ وہ جو اونٹ سے گری ہیں ایک واقعی ایک روایت کے مطابق بی بی زینب رضی اللہ عنہ بعد میں اس کی وجہ سے ان کو خاصا تقلیف کا معاملہ بھی ہوا ہے تو بہرحال یہ معاملہ ہوا اس کے بعد بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو آگے پہنچایا گیا عزید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر وہ مدینہ شریف تشریف لے آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ ابو العاس واپس آگئے مکہ میں اور بی بی زینب تشریف لے آئیں کہاں پر مدینہ شریف کے اندر زمین ایک بات اب مدینہ شریف بی بی زینب بھی آگئی ہیں تو اب شریعت کے وہ احکامات آگئے ہیں کہ وہ صورت البقرہ کا نزول بھی ہو گیا اور مشرقین سے نکاح کی ممانعات کا ذکر بھی آگیا تو بس میں اشارہ کر رہا ہوں یہ بات بعد میں بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ کیوں بعد میں ابو العاس وہ کہیں سے گرفتار ہو کر آئیں گے اور وہ پناہ لیں گے بی بی زینب کے پاس آ کر پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے پھر ایک معافی تلافی کا معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ کافی کچھ ابھی بیان میں بات آنی ہے لیکن ٹیکنیکلی ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ جب بی بی زینب آگئی ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف اور صورت البقرہ کا نزول بھی ہو چکا تو ایک ممانعات کا معاملہ مشرقین سے نکاح کے حوالے سے آ گیا تو آئندہ اب اس نکاح کی ایک تجدید جس سے آپ کہہ لیجئے اس کا معاملہ پیش آئے گا ہم بات میں بات کریں گے تو اب ابو العاس مکہ آگئے تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ شریف آگئی ہیں اب ایک اور پہلو شروع کر لیتے ہیں جس کی طرح تھوڑی دل پر اشارہ ہوا چاہتا ہے اب میاں بی بیوں کے درمیان تفریق آگئی ہے تفریق فاصلہ آگیا ہے اور چونکہ سورہ بقرہ آگئی ہے اور یہ بات بھی تیہ ہو گئے لہٰذا اب یہ فاصلہ جو ہے ذرا سا رہے گا رہے گا طویل ہو گیا طویل ہو جائے گا اچھا اب دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو ہے کہ ابو العاس جو وہ تجارت کیا کرتے تھے یا تجارتی مال لے کر جایا کرتے تھے اور مکہ والے ان کو اپنا پیسہ دیتے تھے آپ اس کو قرض بھی نہ کہیں بلکہ ایک مضاربت کی شکل جو ہوتی تھی جو بی بی خدیجہ بھی کرتی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ لوگ پیسہ دیتے تھے اور یہ شخص کی محنت ہوا کرتی تو اس کو مہنتانہ مل جاتا تھا اور جس کا پیسہ ہوتا تو اس کو نفع مل جاتا تھا تو یہ مال تجارت لے کر جاتے تھے لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے ان کی دیانتداری تھی ان کی خوش اخلاقی تھی and so on تو یہ شام کی طرف بھی جاتے تھے رہلت الشتائی والسعیف علی بات تو معروف عربوں کی قریش مکہ کی تجارت یمن کی طرف اور شام کی طرف تو شام کی طرف یہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے غالباً شہجری کا کموبیش یہ واقعہ ہے اور وہاں واپسی میں کہیں ہیں کسی مقام پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہو گئی جھڑپ کا معاملہ آمنہ سامدہ ہو گیا اور یہ گریفتار ہوئے اپنے مال کے ساتھ اور ان کو لے آیا گیا کہاں مدینہ شریف میں اور اب وہ ایک کیفیت آگئے کہ پھر گریفتار ہو کر آئے اور مال کے ساتھ گریفتار ہو کر آئے تو بہرحال وہ مال مسلمانوں کو مل گیا ہے اور یہ کسی طریقے پر پہنچ گئے ہیں مدینہ شریف اور بی بی زینب کے پاس آئے ہیں اور ان سے پناہ کنوں نے درخواست کی ہے تاکہ یہاں سے پناہ ملنے کا مطلب رسول اللہ کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کا مل جانا تو یہ ایک اور گوشہ کھلتا بھی ناظرین مطلب یہ معاملہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے نکلی ہیں مشرقین کی طرف سے اور جیسا کہ شویہ صاحب نے فرمایا کہ ابو سفیان نے روک لیا تھا اور کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو سب کے سامنے نہ لے کے جاؤ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ڈھکے چھپے لے جانا تاکہ ہماری عزت رہ جائے ہماری ناک رہ جائے اور اس دوران جو ہے وہ دشمنوں سے ایک مارکہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا مارکہ یہ تھا کہ انہوں نے روکا نہیں جانے دیا اور وہ جو ہاتھا پائے اور کھیچا تانی اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے موٹ سے نیچے گر گئے ہیں ان کے ساتھ ایک خواتین والا معاملہ بھی پیش آیا کہ ان کا جو ہے وہ پریگنسی تھی اور وہ سبزائے ہو گیا تو ظاہر ایک تکلیف کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی زینب ہے جسے میری وجہ سے مسائب اور آلام برداشت کرنا پڑے یہ ٹریبیوٹ رسول اللہ کا تھا جی اور وہ کیا کیا مسائب ہیں کہ وہ دوسری دو بیٹیوں کو تو طلاق ہو گئی تھی اور رخصتی سے پہلے کا معاملہ ان کا معاملہ یہ کہ رخصتی بھی ہو چکی تھی اور تیرہ برس تو پھر وہ برداشت ہوئے جو مکہ مکرمہ میں شہر اچھے تھے مگر باقی لوگ تو مخالفت پر تھے تو کس قدر جھیلنا پڑا ہوگا مشقتیں برداشت کرنا پڑی ہوں گی تو گویا ریب شعب ابھی طالب میں بھی ہیں جن مسائب میں بھی شامل ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیٹیوں نے بھی سارا کچھ جھیلا ہے جو مشرقین کی طرح سے مخالفت آئی ہے مسائب آئے ہیں ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آپ کی بیٹیوں نے بھی اس کو جھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بھی جو ہے وہ تحسین فرمائی ہے تعریف فرمائی ہے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یہ میری بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی زینب ہے جس کو میری وجہ سے یعنی اللہ کا دین جب اللہ کے رسول اعلان نبوت فرمایا تو میری اس بیٹی کو بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے ناظرین پھر جب جیسے شویر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ سامان تجارت لے کر ابو لاز جائے کرتے تھے مداربے والا سنسلہ تھا لوگ انہیں اپنا مال دیتے تھے تو یہ مال کسی کا محنت کسی کے جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں محنت میں کروں گا مال آپ کا ہوگا مجھے میرا محنتہ نہ مل جائے گا اور آپ کو مال کا جو منافع ہوگا وہ آپ کو مل جائے چونکہ یہ بہت امانتدار آدمی تھے اور لوگ ان پر ٹرس بھی کرتے تھے چنانچہ بہت سامان تجارت لے کر یہ نکلے اور یہ وہاں تجارت کر کے لوٹ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ سریعہ وہاں پہنچا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جو جا کے وہ یہ معاملات لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور جو دشمن تھے انہیں ڈرائیا کرتے تھے اس دوران جو ہے وہ یہ قافلہ جو ہے رکا اور ابو الاس جو ہیں وہ مال سمیت گرفتار کر لیے گئے اور گرفتار کر کے لے آئے اب ظاہر ہے جب گرفتار کر کے آتے ہیں تو جان کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے جا کے پناہ لے لی اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ لینے کے پاس تاکہ جان محفوظ ہو جائے مال تو سارا ضبط کر لیا گیا تھا یہ جو ہے پناہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کی پناہ باپ کی پناہ میں آنے کے برابعے اچھا ایک چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کر لوں کہ یہ جو سامان لے کے کہتے ہیں ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو باقی لوگ تو گرفتار ہو گئے یہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو گئے دیکھیں پہنچے مدینہ شریف یہ کسی طرح کیونکہ مال تو مدینہ پہنچا باقی لوگ بھی گرفتار ہو گئے مدینہ شریف پہنچے یہ کسی طرح بھاگ لیے وہاں سے اور آگے اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس اور وہاں پناہ لینے کا مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مل جائے اور بالفعل ایسا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا آپ نے پھر صحابہ کرام کے سامنے معاملہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بھئی اگر تم لوگ اتفاق کرو تو ابو العاس کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو جانے دیا جائے اس فیصلے بھی بڑی حکمت ہے آپ سامنے آ جائے گی جو تھوڑی دیر پہلے بات بیان کی گئی تھی تو ابو العاس کے اس مال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مناسب سمجھو کیونکہ چھاپا مارا گیا اور اس کے اندر کچھ افراد ہاتھ آ گئے کچھ مال ہاتھ آ گیا تم چاہو تو ان کا مال واپس لوٹا دیا جائے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بس حکم ہے آپ کا اشارہ بھی حکم ہے آپ کی خواہش بھی حکم ہے یہ تو ہم ہے نا بحث کرتے ہیں معاف کیجے گا بھئی یہ فرض ہے یا واجب ہے یہ سنت ہی ہے نا فرض تو نہیں ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ہمارے ایک بزرگ مفتی صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کہی بیٹا ہمیں اور صحابہ اکرام میں بہت فرق ہے زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے آج امت ایک ایک بات کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتی معالی صاحب فرض سے نہیں ہے نا سنت ہی ہے نا اللہ اکبر وہ صحابہ ایک ایک عمل نبی کا سنت سمجھ کر اختیار کرتے ہم ایک ایک بات کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں بس کتنا بڑا فرق ہوگی ہمیں صحابہ اکرام میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمع بارحاد پھر اللہ کے رسول صحابہ کو آن بورڈ لیا پھر مشاورت میں سب کے سامنے فیصلہ ہوا سب کے سامنے بات تیہ ہوئی اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ابو العاست کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواہش کو حکم کا درجہ دیا اور پھر ان کا مال ان کو دیا گیا اب وہ مکہ آگئے واپس مال لے کے مکہ واپس چلے گئے ابو العاست مکہ جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ وہاں پہنچ جائیں اگلے پروگرام تک وہاں سارے معاملات ہو چکے ہوں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بات کیا ہوا میں شویہ صاحب سے کہوں گا کہ آج کی پروگرام کی حدیث جو ہے وہ حدیہ کر دیں پھر ہم آپ سے روح سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی وفاداری نہ ہو یہ بہقی شریف کی روایت ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں جس میں عیساء احد نہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس حدیث پر بھی مزید ایک پروگرام کرنے کو جی چاہتا ہے انشاءاللہ زندگی بخیرہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غدنوی کوئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقا